تبارک الذین الزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا اسلامی تاریخ حضرت مریم علیہ السلام حضرت مریم بنت عمران بنی اسرائیل کے ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئیں قرآن میں بارہ جگہ ان کا نام آیا ہے اور ان کے نام سے ایک مکمل صورت بھی اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے ان کے والد حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے حضرت مریم علیہ السلام بشپنی سے بڑی نیک سیرت تھی اللہ تعالی نے اس وقت کی تمام عورتوں پر انہیں فضیرت عطا فرمائی تھی پیدایش کے بعد ان کی والدہ نے اپنی منت کے مطابق ان کے خالو حضرت زکری علیہ السلام کی کیفالت میں بیت المقدس کی عبادت کے لئے وقف کر دیا اور اونچی جگہ پر ایک کمرہ ان کی عبادت کے لئے خاص کر دیا وہ ہر وقت عبادت و ذکر الہی میں مصروف رہتی اللہ تعالی نے غیبی طور پر بغیر موسم کی عمدہ پھلوں کے ذریعے ان کی نشونما اور پرورش فرمائی جب حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی تو اللہ تعالی نے فرشتے کے ذریعے بشارت دی کہ تمہیں ایک بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام عیسیٰ ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں بلند مرتبے والا ہوگا اور بشپن ہی میں لوگوں سے بات کر کے آپ کی پاک دامنے کی شہادت دے گا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا